ماشاء اللہ لا حول ولا قوة اللہ باللہ لالی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولانی من نفیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا لہجت ابن الحسن سوالواتکا علیہ وعلا بائی فی حاد عصات وفی کل عصا ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارزکا توعا متمتعو فیہا تبیلا اللہم اسوالی علیہ محمد وعالی محمد وعجیل فرج بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم اللہم افتا لینا باب رحمتک وانصور لینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین رب شرح لی صدری ویسل لی عمری وحل الاقدر تم من لسانی یا فہو قولی یا رب زہرا بحق زہرا اسو صدر زہرا بجہور الحجہ منتظران امام زمانہ اجل اللہ و تعالی فرج و شریف سلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ تمام تاریف ہندو ستائیس نے لائک اوہدہ اللہ شریف چھے یعنی توفیق تھا کی معرفتِ معرفتِ قرآن فضیلتِ قرآن اہمیتِ قرآن پر آپڑو درس چالی رہا چھے عزیزو آج ہے اپنے درس پہلا ایک بے عمل جو شروع ایک چھے سورے قحفنی آیت نمبر دس جنو میننگ چھے اے امارا پڑوا وڑا پتانی بارگاہ تھی رحمت اتا فرماو انہیں امارا ماتے امارا کاما کامیابی اتا کر آیت چھے ربنا تینا من لدن کا رحمہ وہیا لنا من عمرنا رشدا اے امارا پڑوا وڑا پتانی بارگاہ تھی رحمت اتا فرماو امارا لیا امارا کاما کامیابی اتا کر ادوا کونے مانگی ہتی اصحابی قحفنی آیت نمبر دس سے ادوا اصحابی قحف مانگی ہتی جارے ظالم بادسانہ گوڑے سوانی ٹاپو نی آواز سامنی تے وقت اے لوکو پہاڑنی گفا ماں چھپائی لہا تھا بادشاہ امینے قتل کبرا چاہتا ہوتا کم ارلامات ہے کہ اللہ کو مورتی پوجا کروانے انکار کری ہوتا انہیں اللہ نے وحدہ لا شریک مانی ہوتا جے چھو یکتی ہتی اصحابی قحف کے وائی چھے گفا وڑا آلو کو فقط اللہ نے عبادت کرتا تھا جارے انہیں خبر پڑی کہ ظالم بادسانہ ہم نے قتل کروائی چھے تیارا آلو کو چھپی رہے تھے سہنے باہ نکڑی گیا ایک پہاڑنی گفا ماں پناہ لی دی بادشاہ نا سیپائی پاچھاڑ دوریا تیارا آلو کو اپر ایک دعا مانگی عزیزو آزنا جمع ناما جارے پن دشمنوں نے چالتی بچو ہوئی تو سورے قحف آیت نمبر دس پڑھوی چھے ایوی چھے تے ایک دعا چھے سورے بنی اسرائیل آیت نمبر چوبیس رب برہم ہما کما رب بیانی سوگیرا رب برہم ہما کما رب بیانی سوگیرا اے پاروا بارا مارا ماں باپ پر ایوی تے رحم کر مارا ماں باپ پر ایوی تے رحم کر جیوی تے مرے بچپن ماں مرے پر رحم کری چھے عزیزہ نگرامی سورے بنی اسرائیل آیت نمبر چوبیس آ دعا تھی کیارے پنگا فیل نہ رہو چوئے چالتا فرتا کم سے کم دعا ماں کنوت ماں عزیزہ نگرامی ماں باپ نے ماں تے جرور دعا مانگ بھی چوئے چھتا امام امام جعفر سوادی کلس نام نے کوئے پوچھوں کہ جو باڑک پیدا تھتا ماں مرتوی پا میں لیکن پرورشنی کوئی ذہمت نہ اٹھا بھی ہوئے تو امام جعب آپیوں رحم ماں بچہ نے جے راکھیو ماں نو مہینہ جے پیٹما راکھیو چے اینا حق نے ساپیت کرا ماں تے کافی چے ماں تے محبت کروی امنی عزت کروی امنی سوچنا پر عمل کرو امنی ستے بیسو امنی ستے وادشیت کروی ردہ وستہ ماں ماں باپ نو دیکھ بھار راکھیو امنی ماتے دعا کروی اللہ نا حکم تھی اللہ نی عبادت چے عزیزوں چہران جو عبادت چے نا فرمان باگی اولادی نماز روجہ نیک عمال برباد تھی جائے چے اللہ نی رحمت اے لوکو ماتے نہ تھی جو پتانا ماں باپ نی اطاعت نہ تھی کرتا ہاں اگر شرک کروانو کہ کوئی گناہ کروانو اللہ نی نا فرمانی کروانو کما پہ ماں باپ تو پچھ امنی اطاعت جائز نہ تھی ہوتی ورنہ ماں باپ نے ہر حال ماں خوش راکوانی کوشش کروی جوئی ہے دعاوں ماں امنی یاد کروی جوئی ہے صحیف کاملہ نی دعا پڑھوی جوئی ہے ازمت قرآن ماتے تو کافی چھے کہ اپنا رسول محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم نی وسائل اسیہ جلد ایک پانا نمبر بسو چھیاسی پر ایک حدیث سے فضل القرآن علی سائر الکلام فضل اللہ علی خلق رسول اسلام فرماو چھے قرآن نی فضیلت تمام کتابوں پر ایوی چھے کہ جیوی خدا نی فضیلت تمام مخلوق پر چھے عزیزو مکارم الاخلق پانا نمبر جائے سو اڈھار پر رسول خدا نی ایک حدیث سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یستسفی بالقرآن فلا شفاہ اللہ آپ فرماو جے قرآن نجریے جی صفا طلب نہ تھی کرتو خدا انہ شفا نہ تھی آپ تو عزیزو خالی جسمانی نہیں روحانی شفا پر قرآن ماں موجود چھے عزیزان اگرامی بددھی الہی کتابو ماں قرآن مجید جے بددھی الہی بابو تنا پرکاش نو کیندر چھے تے اپنا پیغمبر پر نازل تھائی چھے تے مانا جات مارتے ہمیشہ رہنا نی ہدایت چھے انہی تے نو وانچن ہمیشہ تھا تیرے سے انہی تلاوت ہمیشہ تھا تیرے سے کیا رہے جنون ہی تھائے قرآن اللہ نیو سندے سو چھے اسلام نو بندھارن چھے مارے فتنو خزانو چھے الہی علم نو بندھار چھے قرآن قرآن ہدایت نی روشنی چھے جب بھٹکی گئے لانے راہ بتاوے چھے ماں نوجاتنے اگنانتانے کفرنہ اندھکار ماں تھی نور طرف انہی اللہ نی راہ طرف لے جائے چھے سورہ ابراہیم آیت نمبر ایک کتاب انزلنا ہوئے لیکا لے تکرجن ناس من الظلمات اللہ نور کتاب جے طرف پر نازل کرا ماں بھی جیتی تو انسان نے اندھکار ماں تھی پرکاش مالا عزیزان اگرامی قرآن علم نو ستروت چھے جے علم نو ستروت چھے نو کے اندر قرآن چھے قرآن ایو پرکاش بندو چھے کوئی دیوس نہیں بجائے ایو رستو چھے جماں کیا گمراہی نہ تھی ایو دریو چھے جنی وشار تا انڈائی ماں پی نشکائے عزیزان اگرامی قرآن حق انے باطل نے سپسٹری تعلق پاڑنا چھے قرآن مارک درشن نو فانس چھے جماں دنیا نا بدداج لوکو ماتے دینی انے دنیا بھی دریک پرشن نوکیل چھے یہ کتاب چھے جے اللہ سروس سکتی ساریے مسلمانوں نے ہدایت ماتے عزیزان اگرامی آپی چھے رسول پر نازل تھے چھے قرآن کے قرآن اسلام نے مسلموں نے دھارمی کنے ساری بابتوں نے شکتی نو سینچن کرے چھے اوے قرآن نے اقلیب دی فضیلت آپڑے جانیے نا کرتا گے لوکو بدھارے جانے چھے یہ لوکو نے خبر چھے کیا قرآن سوچے عزیزان اگرامی لحمتے اسلامنا دشمنوں قرآن طرف پتا نا تیرونوں نسان جوڑینے بیٹھا چھے انگلین نا مکھے پردان گلید سٹون نا لوک سبا ماں نیچے اپیلا نیوہدن آپڑے جوئیے اسلامی راجیو پر ویجے میڑوا ماتے انگلین نا مکھے پردان گلید سٹون نیوہدن آپے چھے پتا نا پرابچن ماں پتا نی سپیش ماں کے چھے کہ اسلامی راجیو پر ویجے میڑوا ماتے بے وستو آپڑا مارگ نی وچی آوچے بے وستو آپڑا ماتے اوہرود روپ چھے جنے ختم کروا ماتے اپنے اپنی تمام طاقت کامیں لگاڑن پر سے انہا ایک ہاتھ ماں قرآن ہتو انہا قرآن بتا بھی نے کہوں کہ قرآن آپڑا مارگ ماں آڑے آوچے انہیں پچی کہوں کہ بیجو کعبہ چھے جاپنا مارگ ماں آڑے آوچے اسلامنا دشمنو قرآن دی درے چھے کارانکہ قرآن اپنے ایک سیوائینا خدا نی عبادت نو ویروت کروانو کہے چھے اللہ نی سمپون اطاعت نو حکم آپے چھے گلامی سامے لڑت آپے چھے فکت تقوانیج بجورگی بلندیا نی مانس دی اچھتا نو مابدن سمجھے چھے فکت اللہ تھی دروانو کہے چھے ایک ہر مسلمانو نی سفر تا نو جے رحشی چھے قرآن چھے قرآن تھی ہدایت پامین لکھو مانو اتحاس ماں سروسٹریسٹ رہا چھے سروت تم رہا چھے انو کو نی کوئی برابری نتی کری چھے کیوں عزیزہ نگرامین چھلی پندر صدی درمیان جارتی دنیا سمکس قرآن آویو تیارتی اسلامنا دشمن ہمیشہ ایوی یکتی نی سودما رہا چھے کہ مسلم و قرآن تھی دور رہے رسولنا زمانا ماں انو کو تاڑیو پاڑی نے ڈھول وگاڑی نے کانما آواز نتا جوا دیوا مانگتا عزیزہ نگرامین یہ لو کو چاہے چھے کہ اپنی نوی نسل قرآن نے سمجھے جنہیں قرآن طرف آوے جنہیں قرآن نے پتہ نا دلما اتارے جنہیں کیا رہے کھوٹا آروپ و نے بے بونیا جھٹھانا مڑے قرآن نے تیو ویرودھا باسی انے اسپسٹ ہوا نو آروپ نو کیوں تو کیا رہے کتے ہو قرآن نا موزیز ہوا نو انکار کریوں کیا رہے کتے ہو کیا رہے کھوٹا آئیں ایمیں ماسومین ارسطان قرآن بابا تے سپسٹ دلیرونی ضرورت سنکاسل گنی جیتھی کرینے قرآن ماں چھپایا علم جاہر نہ تھا اینی اجائیبی قرآن نی جے اجائیبی چھے ای اولوکن کرنا نے مگد نہ کری دیں کیا رہے قرآن نے پویتر کتاب طریقے اوڑکھاوی انے مان آپی چومی بھری اینے کبارٹ ماں مکی دےوا پورتو مریادیت گنی تے مجھ فکت برکت پورتو گنی فکت کبرستان ماں پڑوا پورتو گنی تاویز بناوا پورتو گنی انہ تینے دھیان تی پڑی تینہ دی اونڈو ارث میڑوا انہ اگنید فائدہ میڑا طرف مہتوان آبیا عزیزان اگرامیلو کو مسلموں نے قرآن تی سطح دو راکھونا پرائیسو کری رہا چھے جتی کرین مسلمانوں نے زندگی ماں قرآن نو پربھاو جوا نہ مڑے خود اسلام نہ پہان پیغمبر آئے آنگے ایک فریاد کرتی چھے تہونی آپی ہاتی جنے قرآن ماں درس آب آم آوی چھے عزیزو سورے فرکان آیت نمبر تیس ماں چھے انہ اللہ نا رسول کو امارا پالنہار کھرے کھر ماری قومی قرآن نے تجید دی دل مانیو وقال الرسولو یا ربے انہ قوم تخجوہا زل قرآن محجورا انہ اللہ نا رسول کے ہمارا پالنہار کھرے کھر ماری قومی قرآن نے تجید دی دل مانیو عزیزو کیا کہ انہ تھا ایک اپنے اس تھانے ماں تھی جائیں ماہ روزان قرآنی بہار چھے یقیناً اپنے قرآن ختم کروانو چھے پر انتو ساتھے ساتھے اپنے انہا ترجمہ پر انہی تفسیر پر دھیان آپ یہ انمول تفسیر آپڑا پاسے چھے بجاتی جانوار وارا ماتے انوار البیان فی تفسیر قرآن جوی تفسیر چھے عزیزان اگرامی جما شورٹ ان سویٹ خوبا سرس میسیج آپ پہلا چھے اپنے پڑھئے دھیان ما لئے عمل ما اتاریے زندگی ماں قرآن نے اتاروانی کوشش کروی جوئیے آو عزیزان اگرامی اپنے دعا کرے کیا قرآن کبات ماتھی نکرینے ماندی پر تھی اترینے بھرائی پر تھی اترینے اپنے دل ما ستھان پامے اپنے دھیان پوروک پڑھئے سمجھئے اپنے عمل کری آو اپنے قرآن نے ایک لوں نہ چھوڑی دئیے بلکہ اپنے اپنے زندگی ماں قرآن نے ساتھے راکھی انہیں ساتھے ساتھے اپنے دعا کرے کیا قرآن ساتھے جس قرآن نے سامی چھے نہیں ساتھے قرآن نے ناتھی کٹے بولتا قرآن اپنا ما سمین المسلام زمانہ نا اپنے ساتھے اپنے زندگی ماں اپنے ساتھے رہی قرآن عزیزہ نگرامی انہیں سو تھی ساری ریتے جانوا وارا سمجھوا وارا سمجھاوا وارا امام چھے آو اپنے اپنے زندگی ماں قرآن نے سو تھی ودھارے محتوا پر انہیں وڑگی رہی انہیں تھی ہدایت میڑا بھی کیا پڑا رسول کئی نے گیا چھے انہیں تارے کم فکم سکلے کتاب اللہ ہے ویدرتی و اہلے بیت تمہارا درمیان بے گرا قدر چیزوں نے چھوڑی جاؤ چھو ایک قرآن ایک ماری اہلے بیت انہیں بننے انہیں تمہیں وڑگی نے رہ جو تو تمہیں ہرگیز گمراہ نہیں تھا انہیں اے بننے تیاں سو دی جدہ نہیں تھا تیاں سو دی منہ حوج ایک اوثر پر نمڑے عزیزانِ گرامی خدا کرے خدا کرے آہ درس پچھے اپنی محبت ماں ودھارو تھی جائے قرآن ساتھ محبت ثابت کروانی اپنی توفیق مڑی جائے مہشنہ دیوہ سے قرآن اے نہرے بیت نی شفاعت نو رزق اپنے نصیب تھا ہے آہ قرآن مجید نی تلاوت ماں تھی خدا تو امارا امائی رغبت ماں ودھارو کا امائی توفیقات ماں خدا تو ودھارو کا قرآن مجید نی تلاوت ماں تھی ہمارا وقت ماں برکت ہی نایت فرمان انہیا قرآن نی برکت تھی اے قرآن نی تلاوت نی برکت تھی ہمارا گناہ ہونا بوچ انہیں ہماری پیٹ پرتے اتاری دے تمام تاریف ہم دو ستہ اس نے لائے کہ وہ دولہ شریف چھے جنی توفیق تکی جنہ احسان تکی جنہ فضل تکی جنی مہربانی ہو تکی اپنے اسراتِ گناہ کفاراتِ گناہ آٹھ نمبر نو درست شروع کری رہا چھے کھالے کے کاؤنا مقام مالی کر جو سماء پتہ نی پاک کتاب قرآن مجید ماں اشارت فرماوے چھے وماں صاحبکم این مصیبت انفبے ماں قصبت ایدی کم ویفو انکتیر جے کھا این مصیبتو تمامارا پراوے چھے ای تمامارا پتہ نا ہاتھو نا کرتو چھے ویفو انکتیر اللہ کثیر گناہ نی ماف کریا پیچھے عزیزانِ گرامی گھڑی وقت آگ گناہ نو اے اثر تھا اچھے نماز قبول نہ تھی تھتی عزیزانِ گرامی ایک کیا گناہ چھے مکرس صحیح ہوئے اولے وقت نماز پڑھی رہ ہوئے حضورِ قلب ہی ساتھے نماز پڑھی رہ ہوئے پر نماز قبول نہ تھا اچھے گسبی جگہ پر گسبی پانی تھی وزو کرو عزیزانِ گرامی نہ فقط پانی گز بھی ہو جوئے نہ فقط وزو نو واسن گز بھی ہو جوئے پر نتو جہاں پانی پڑے چھے اے جگہ پان گز بھی نہ ہوئے جوئے اگر مارا وزو نو جہاں پانی پڑی رہ ہو چھے بیجانی جگہ چھے انا یہ راضی نہ تھی تو تیا وزو نہ تھی کری شکری اے ویج جتے عزیزانی گرامی کیاں تھی اے گسبی کپڑا ماں گسبی سسدگا پر نماز کبول تھا سی اے ویج تاپڑے وارسو نہ تھی آپیو عزیزانی گرامی رشتہ داروں جے نو جے نو حق لاغے چھے بھائی نو بہن نو مان نو کوئی نو آپیو نتھی باپ گجری گیا بدو پوتے لہنے بے سی گیا چھے ہوا اے نا پر نماز پڑی رہا چھے اے زمین پر کیاں تھی اے گھر ماں نماز کبول تھا سی عزیزانی گرامی خدا اپنے رشتہ داروں حق ادا کروا نی توفیق اتا فرما سی لے رحم نی توفیق اتا فرما سی لے رحم تا پڑا امام ناراض تھی گیا خود امام علیہ السلام فرماوے چھے تمہارے واہ کام کروا جو یہ جہاں ماری کشن دینوں سبب بنے انہیں واہ کام تھی دور رہو جو یہ جہاں ماری ناراض دینوں سبب بنے عزیزانی گرامی ایک مانس امام پاس سے آوے چھے امام تواہ کرو ماری ماں پر خدا رحم کریں امام رواہ لاغے چھے کیوں امام میں کئی تو کئیوں نہ تھی تمہاری آنکھوں ماں آسو کے ماں بھی گیا کہ دوسرہ بڑ جہرے تاری ماں نے اولاد نو دی تھا تھی تاری ماں مارا پاس سے آوے آوے نے منے کہی ہوں امام دعا کرو خدا منے اولاد آپے ماری دعا تھی تا تُو پیدا تھے تُو بیمار رہتا ہو تو تاری ماں مارا پاس آوے امام ماری زندگی مارا بچہ نے لاغی چھے دعا کرو مارا بچہ نے صحت نصیب تھی جائے میں دعا کری تا نصیحت مڑی آجے تُو ایج ماں مارا رحم نی دعا کراب آوے ہو چھے تُو چاہے چھے کہ تاری ماں انتقال کری جائے عزیزہ نگرامی کام بگڑی رہا چھے کٹلی بیماریوں آوے رہی چھے عمر کا پائی رہی چھے رسک ماں تنگی آوے رہی چھے بددو گناہ نو اثر چھے عزیزہ نگرامی ایک سکس ہوئی چھے جنہا آگتیا نا کاغڑ کھوائی گیا ہو چھے آ کاغڑ اٹلا آگتیا نا ہو چھے کہ مانس پریشان تھی جائے چھے رنجو گم ماں مپتلا تھی جائے چھے ٹینشن ماں آئی جائے چھے پتہ نا خاص دوست نے فون کرے چھے پتہ نی مونجوان کہے چھے کون اٹلو مونجوان ماں مکای گا جو مارا بندہ کامنا کاغڑیا کھوائی گیا چھے اے دوست تے کہی ہو کہ تارا گھر پاسے تھی مپوڑنا بار واگے آگاہ بیزت نکرے چھے تو انہیں پوچھے کیا نو حل سوچا مشکل نو عزیزو جیم تیم کری نے سوانا بار واگے چھے آگاہ بیزت انہا گھر پاسے تھی نکرے چھے آلی می ربانی نی زندگی کٹلی ٹائم ٹیبل نی ساتھے ہو چھے ایک زیٹ بار واگے انہا گھر پاسے تھی آگاہ بیزت نکرے چھے آگاہ بیزت نے روکے چھے سلام کرے چھے پتانی مشکلی پیش کرے چھے آگاہ بیزت انہیں کہے چھے کہ بھائی تو تارا بھائی نا گھر جا تینا یتیم بچہ نی پاسے بے سینے انہیں کھوڑا آؤ تاری مشکلی آسان تھی جسے ہوئے اس سخصے یقین نہ تھی آؤ تو کہ بے ہوں مارا بھائی نا گھر جو انہا یتیم بچہ نے پیار کرو انہیں کھوڑا آؤ ماری مشکلی آسان تھی جائے آوے آم کروا دی مارا کاغڑ مانے کیا تھی مڑی جسے گھڑا دیواز سو دی کاغڑو گھوٹو رہے چھے کامنا پر آگاہ بیزت نے جے کدو ہتو انہا پر عمل نتھی کرتو اے دن میاں پا چھے دوستنوں فون آوے چھے کہ تارا پرابلیم سول تھے کہ نہیں سو تھے کہ نہ ہوں اٹلیج مشکلی مانچوں مارا رنجوں گمہ بدھارو تھے کہ بدھارو گھوٹی گھوٹی نے تھاکی گھو چھے نہ ہوئے مانے مڑی نتھی رہا کاغڑ کہ آگاہ بیزت نے نا کہیوں آگاہ بیزت نے نا آؤ جواب آپیو نہ مانے جواب ماں کو امپریس دیاو تو کہ تو کری تو جو انہوں دوستنے اسرار کرے چھے اے بیجا دیواز سے پوتا نا بھائی نا گھرے جمعہ نو لینے جائے چھے انہا یتیم بچاؤں نے پیار کرے چھے باپ نی جیم انہیں خبر آوے چھے پریم تینا پر ہاتھ فیلے چھے بیبا بھابی نی خبر پوچھے چھے کئی ضرورت ہوئے تو کیوانو کہے چھے انہے پسی پوتے انہا دل ماں ایک خوشی ری ساتھے پوتا نا گھر ماں آوے چھے سستداروں ساتھے رحم کری انہیں خوشی ٹرانسفر تھے بچاؤں نی خوشی آ پی جے اے بچاؤں نی خوشی انہیں پوتا نی ٹرانسفر تھے رہے دی اے گھر آوے چھے تیارے ہڑو فول سہی گو ہے چھے انہیں حزیزو اے ٹینچن تو دل ماں حتوچ کے کامنا کاغڑ نو شو تھا چھے جارے گھر آوے چھے جو جو ہے چھے سامے ٹیبل پر اچھ ایک کامنا کاغڑیاں موجود تھا عزیزہ نگرامی سیلے رحم نو اجر خدا جتلو جل دیا پی چھے اٹلو بی چھے کوئی وستنن چھے اب تو عزیزہ نگرامی بے گناہ اے با چھے رسول اسلام صلی اللہ وآلہ وسلم فرماوے چھے بے گناہ اے با چھے جنہی سجامہ خدا جلدی کرے چھے ایک بندگانے خدا پر ظلم انہیں بیجو قطے رحم مرا مولا علی ابن ابی طوالی بالاستامی شاہد فرماوے چھے تان گناہ اے با چھے کہ جہاں سجا دنیا میں نہیں جوئلے جہاں سجا دنیا میں موت نہیں آوے نمبر ایک بندگانے خدا پر ظلم نمبر بے قطے رحم نمبر ترن اللہ نو نام لینے جوٹھی قسم کھاوے عزیزہ نگرامی پانچمہ امام امام محمد پاک کی راستام فرماوے چھے کہ میں مارا بابا نے کہتا سامڑیا کہ اے بیٹا پانچ ویکٹیوں تھی بہت ہوشیار رہے جو خبردار رہے جو انہاں تھی ایوی تھی بجو جہاں نے شیر تھی بچو جو سین تھی بچو جو نیمنے دوست بناو جو پانچ ویکٹیوں تھی بہت ہوشیار رہے لینڈن کر جو لیکنے دکھری آپی کے دکھرو آپ پو نہیں لیکنے ساتھ رشتو نہ کر جو چھے امامی کہ ہوں امام سے ایک چھے قضا جھٹھوی ویکٹی اتلا ماتے کہ ایوی وستو نے تمہارا سامنے پیس کر سے جنی کوئی حقیقت نہیں ہو جھٹھو سکس جانجوا جو چھے دور سی تو پانی دیکھا ہے پر جارے پاسے آو سے تو ریت سیوائے کائی نہیں دیکھا ہے اگر انہیں جرورت پڑسے تو ایک لکمہ ایک کوڑیاں ایوش تمہیں ویچی ناکھ سے اتوا اینا تھی اوچھا ما ایک لکمہ ایک کوڑیاں تھی تو سمجھ ماں بھی ہو پر ایک کوڑیاں تھی پر اوچھو انہوں سو مطلب چھے لیکن انہوں مطلب ای چھے ایک کوڑیاں نا وائدہ پر پڑ فقط وائدہ کری ہو سے کوئی ہے یہ تم نے ویچی ناکھ سے فاسی کو فازیر تھی دورے جو چھوٹھا ویکتی تھی دورے جو تیجی ویکتی بکھیل کنجوس اٹلا مٹے کے باتو تو بہت ساری ساری کرسے پر جارے تم نے ضرورت پرسے جارے تم نے ضرورت حسے تمہاری عزت خطرہ مہ سے جارے انہیں خرج کروانو موکو آؤ اسے اپڑے تو انہیں واتو تھی انہیں اپڑو دو سمجھتا سو پڑے پتہ نا مال نے روکھی لے سے نمبر چار بے اکوف اہمک نادان عزیزان اگرامی نادان دوست تھی دانا دشمن بہتر چھے ایوی کہوت چھے تو امام کہچے بے اکوف اہمک مرک تھی دورے وات نہ تو یہ وہ تنہ مال روکوا چاہے چھے نہ اپنے دھوکا ماں مپتلا کروا چاہے چھے نہ اپنے سو دو کروا چاہے چھے پر انتو آؤ بے اکوف اہمک مرک لوگو جو تمہیں دوست بناو سے نہ ساتھے رہ سو تو تمہیں فائدو پہچا رو اپن چاہتو ہوسے پر نقصان پہچائی دیسے انہیں پاچھو چھے کتے رحم کروا وانو امام کہچے ایوی تے بچو چھے شامٹ امام کہچے روکوانو علی مدین کہچے اللہ نی کتاب ماں تان وقت کتے رحم کروا وانو پر لانت جوئی چھے ام نی ساتھے اٹھوئے بوسیے امنا ساتھے چالئے امنا ساتھے رئیے لانت نو مننگ چھے اللہ نی رحمت اینا تھی دور چھے تھا ہی سکے چھے اپنے نی ساتھے ہوئے لہاجہ رحمت خدا اپنا تھی پن دور تھی جائے خدا رحمت نازل کروا چاہے چھے پن سو کرے اپنے نا ساتھے رہے چھے کہ جناتی اللہ پتہ نی رحمت دور کری چکیو چھے اتھوہ نا پر عذاب مکلوا چاہے چھے انتظار کرے چھے کہ اپنے نا تھی دور جیے تو اللہ نا پر عذاب مکلے پرانتو اپنے تو انہ تھی رشتو کری ریدو چھے اب اپنے نا ساتھے ج رہیے چھے تو ہوئے جا رہے نا پر عذاب آؤسے اپنے کوئی بھی نیکی کری کہ اللہ رحمت اپنے پر ورساو مانگے چھے پن کی بھی تھی آوے کیمکہ اپنے انہ پاسے نے پاسے رہے چھے کہ جنا پر خدای لانت کری چھے خدای لانت کری چھے خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے چھے کہ اگر کوئی مانا تھی ایک وستو نو وائدو کرے انہ ساتھے چار وستو نو وائدو کرو چھے یہ منہ وائدو کرے کہ سیلے رحم کرسے ہوں انہ وائدو کرو چھے انہی عمر ماں ودارو تھا انہی مال ماں ودارو تھا انہی دعا قبول تھا عزیزہ نگرامی امام رضا علیہ السلام کے چھے کہ رسول علیہ السلام نے فرماویوں کہ رسالت ماں آپ کے چھے کہ جارو میراج پر گوئے میں ایک سخص نے جو جلانا عرص نہیں سامن پتہ نا اس کرشتدار نے پکڑی نے شکایت کری رہ تو میں پوچھوں کہ تارا نے آنا وچھے کتلی پیڑی نو فاست ہو چھے کتلی پوچھت نو فاست ہو چھے کہ میں ایک بھی جاتی چالیس ماں پوچھتے مڑی اچھے عزیزہ نگرامی کئی نہ کری شکے تو پڑ سلام دعا ملاقات محبت جرور کرو عزیزہ نگرامی مؤثرہ ابن جبیر کہے چھے کہ ہوں کوئی کام ماتے امام پاسے گئو امامی کہو مؤثرہ بتاؤ تمہیں کئی نیکی کرینہ آویا چھوں مؤثرہ کے بلا گئو مولا تمہیں جھے نیکی بتاؤ چھوں امام پر عمل کرو چھوں امام کہے چھے کہ تمہارو ایک عملے وہ چھے کہ جینا کارنے کھدائے تمہاری موت لکھی دی دی تھی پڑ این وقت ماں موت ٹڑی گئے ایوین ایکی جی تمہیں ریگیولر کری رہا چھوں خاص طور پر تمہیں جوانی ماں کری رہا دا ایک وقت ایوہ آویا حتو کہ تمہاری زندگی ختم تھوانے تون ورس رہی حتی خدائے تریس ورس ماں تبدیل کری تھی ایک ایچے مولا جوانینا وقت ماں ہوئے کاریگر حتو روزانہ پانچ دیرہم کماتو ہاتو بے تون دیرہم پتانہ مڈے راکتو ہاتو ایک دیرہم پتانہ ماسی نے آپتو ہاتو کھالا نے آپتو ہاتو ایک پتانہ ماما نے آپتو ہاتو یہ پریشان حل تھا امام جانتا ہاتا پڑ اپنا سودی میسیج پہنچاڑا کہ آئے احمل ہاتو کہ جنہ یقینی موت نے پاچھے مقلد دی عزیزان اگرامی دعا کرے خدا پڑھنے پر سیلے رحم میں بھی توفیق آپے کہ اپنا زمانہ نہ امام اپنا عمل جو انہیں خوش تھا ہے اے خدا تاری آخری حجت نے ہمارا تھی رازی نے خوشنود کری نے ہمارا پر احسان فرماؤ سیلے رحم میں بہترین توفیق عطا فرماؤ گناہونا اثرات نے پروردگار ہمارا تھی دور کری دے گناہونا کفار عدا کروانی توفیق عطا فرماؤ معارفت امام زمانہ تمام تاریف ہم دو ستائیس نے لائے کہ وہ دولہ شرک چھے جنی توفیق تھکی جنہ حسان تھکی آپے درست سامری رہا چھے اپنے ستت انتظار کری رہا چھے انہیں خدا کرے اپنو منتظر ماں شمار تھی جائے پڑ عزیزانی گرامی منتظر ماں شمار تھوا ماتے تن وستو تو کرویچ کر بھی پڑسے ایک تو انتظار بجو تقوی ورا انہیں تیجو سارا اخلا عزیزانی گرامی اپنے امید چوکس راکسو کی مام اپنے پتانا لشکرما جرور ارجیں جرور انہیں جرور لے سے پرنتو ہی ماکت نہ دی کروانی امید اینے کی بھائیں کہ اپنے اگر گھونوں پاک کرو ہوئیں تو اپنے اپنے کھیتنے صحاف کری نہ کی اپنے کھیتنے کھیڑی نہ کی اپنے بہترین گھونوں لابیے واؤنی کروانی کروانی کھاتر لابیے دوانو چھنٹکاو کریے پانی چھاٹی انہیں پچی اللہ پاسے دعا کریے خدا امارا کھیتنے مارا کھیتنے لہ لہاوی دے چھے پرنتو اگر کوئی کھین پنے کھریا وگر کھلی فکت دعا مانگیا ہی مانکت چھے مارا بس ما جے پلو چھے کھلی مارے کری لے بارم چھے پچی تو اللہ پاسے دعا دعا مومینو سو تی بہترین ہتھیار چھے امامنو نظر کرم جرور بل جرور ریسے مہربان باپ چھے مان باپ کھتا کیا ہی مدارے محبت کروانا چھے کیم نہیں لے اپنے لشکرما چھو کس دے سے پڑے وہ نہ تھا عزیزانی گرامی کہ اپنے کوئی کوتا ہی اپنے نڑی جائے وکھتے اتحاس ماں تھی اپنے گھنہ سبک مڑے چھے اے یہودیوں کہ جے خیبرما آوینے اتلا مڈے وسیاہ تھا کہ ایک رسول آو سے اپنے نی مدد کر سو پتا نا حشیار بچاؤنے انٹیلیجن بچاؤنے تیرنداجی سکھوارتا سے کہ رسول ماں ٹے لشکر تیار تھا دولت بھیگی کری ہاتی سونو بھیگو کری ہاتو کہ رسول نے کام آو سے پڑے جارے رسول آویا عزیزانی گرامی فکت طاقتانے سونا نی پیسا نی تیاری ہاتی علم و معرفت نی تیاری نو تی اتلا جارے رسول اسلام آوے چھے نا فکت عزیزانی گرامی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نی تسلیم ندھی تھتا پڑے امن و بیروت کرے چھے اپنے سامے لڑے چھے عزیزانی گرامی جارے امام آو سے بے ترتیانس لو کو امام نہ منکر بنی جسے نا فکت منکر بن سے نا فکت امن و انکار کرونا بن سے پر امنہ ساتھ جھنگ کرسے عزیزانی گرامی آو اپنے دعا پڑے لے ساتھ امڑینے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمانو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلب اللہ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزقلو بنا با دیز حدیتنا و حبلنا من لدون کا رخما انکان تلوخا بزیزو اللہم آریف نواری دعا پڑھو بدھارے بدھارے پڑھو بدھارے بدھارے امان اس سلامتی لی دعا پڑھو بس خدا کر امام جلدی آوے اپنے امان سلامت رہنا اپنے امام نا مکلس خدمت بجاروں میں شمار تھے سکے عزیزہ نگرامی خوش اخلاق حسود تو امام نا لشک ما شمار تھے عزیزہ نگرامی خوش اخلاقی ما اے آوے چھے ایک کیا پڑا پڑا ماں باپ ساتھے سارا اخلاق تھے برتن کریے ماں باپ نو کہہ ہو مانی ہے عزیزہ نگرامی ای وقتی صاحب تقویٰ نہ ہو شکے جے ماں باپ نی اطاعت نہ کریں انا ماں باپ انا تھی راضی ہو چھے انا تھی امام انا خدا پر راضی ہو چھے عزیزہ نگرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک وقت دیا ہو چھے انا آوے نے پتہ نہ دکران نہ وکھان کرے چھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہو چھے ایک وقت جناب موسیٰ علیہ السلام پرودگار عالم نے سوال کریو کہ اے پارا خدا ماں رو فلانو شہید دوست کیا چھے کیا درجیا ماں چھے کیوانو مطلب اللہ سباہون تعالی جواب آوی دو جکھ ماں چہنم ماں چھے تارو شہید دوست موسیٰ علیہ السلام عرض کرے چھے پرودگار شو تے شہیدوں نے جنت وائدو نتھی کریو اللہ سباہون تعالی فرمایو ہاں میں شہیدوں نے جنت وائدو کریو چھے پرنتو یہ تو ماں باپ نی نافرمانی کرتو ہو تو ماں باپ نی حق نی گیر موجود گی ماں لیکن جے ماں باپ نا حق نی ادا نہ کری ہوئی ایوہ موقع پر کوئی عمل قبول نہ تھی تھا تو عزیزو اللہ کی عبادت کریے پر ماں باپ ناراض ہوئی کوئی فائدو نہ تھی تو ویچار کرو اگر ماں باپ ناراض ہوئی ماں باپ ناراض ہوئی جسمانی ماں باپ تو جہنم نصیب تھے جائے چھے بھلے شہادت ہی موت مری ہوئی تو جے نہ روحانی باپ ہی نہ تھی ناراض ہوئی نہ انجام ستا سی خدا نہ کرے اجاروار خدا نہ کرے کوئی نہ تھی نہ امام ناراض ہوئی آجے کسو سمڑاو چاہو چون آگاہ بہزت نو کون نہ تھی عورت تو آگاہ بہزت نو عزیزو خدا عالی می ربانی پر پتہ نی رحمتو نو نزول فرماوے طالب علم نو زمانو چھے پوتے سٹوڈنٹ چھے بے ورس سدھی آیت اللہ کاجی تبا تبایینا سٹوڈنٹ ہتا آگاہ بہزت آنے آیت اللہ کاجی تبا تبایینا نجف ماں درسے ارفان آبتا آتا اے وقت درسے ارفان ماں جاو اٹلو رائے جنو تو آنے گھڑی وقت انہیں امک لوکو خراب مانتا آتا لوکو نے اٹلو اولو نو تو کہ درسے ارفان سوہستو چھے آگاہ بہزت نا پیتانے جارے کبر پڑی کہ آگاہ بہزت درسے ارفان ماں جای چھے تو تم نے ایران نا سہرے رست تھی نجف ایک لیٹر روانہ کرے جما لکھیو ہا تو کہ ہوں وات تھی ہرگیز راجی نہ تھی کہ تمہیں آیت اللہ عبدالحسن اسفحانی نا درس سوائے بجا کوئی نا درس مار شرکت کرو آیت اللہ عبدالحسن اسفحانی اے وقت تھی مرجے تخلید ہتا جانا آگاہ بہزت ہے لیٹر وانچو تو مرجے آیت اللہ سید کاجی تبا تبای پاسے تشریف لابیا آگاہ بہزت جانا لیٹر وانچو تھی طرح تج آیت اللہ سید کاجی تبا تبای پاسے تشریف لابیا آ سید کاجی تبا تبای کون چھے عزیزان اگرامی چھے میں تم نے پہلا جھنا بھیوں کہ بے ورس آگاہ بہزت ہے امنی ساگیردی کری چھے لیکنہ سٹوڈنٹ رہا چھے انہیں آ کاجی تبا تبای نجف ماں درسے ایرفان آبتا ہے انہیں پاسے آوے چھے انہیں آوی نے بدھی بات کرے چھے کہ مارا پیتا راجی ندھی بات پر کے ہوں درسے ایرفان نہ تمارا درس ماں حاجریہ پو پไป ترہ در پوسی ہے تبدیلے عبدالحسن اسفیحانی تکلیت کرو تو آیت اللہ سید کاجی تبا تبا ہی کہو تمیں تمہیں پاسے کیا پتانا مسلم بیان کرو اگر بیزت جارے مرز تقلید پتانا مسلم بیان کرے چھے تو ترہ دج آیت اللہ عبدالحسن اسفیحانی انہیں کہچے کہ تمہارا پر پتانا والد نہ حکم نیطاعات واجب چھے کہ تمہیں تمہارا پیتانو مکم مانو آن سامریا پچی درس سے ایریفان ماں جوانو چھوڑی دی دو جیرے کہ تمہنو آن درس ماں جوانو بوجھ بہتانے من کرتو ہتو عزیزہ نگرامی یہ درس نے پسند پڑ کرتا ہتا ایک طرف پتہ نی پسند ہتی بجی طرف والد نی خوشی آپے پتہ نی مرجے تکلیدنا بتایا پرمانے درس ماں جوانو چھوڑی دی دو آگائے بہزت کہچے کہ اے دیوست پچھی اے دیوست پچھی کی جاتی میں درس سے ایریفان ماں جوانو چھوڑی دو تھوو تو سو جوئی ہے علم ماں کمی تھو جوئی ہے آگائے بہزت کہچے پچھی مارا ماں ایک عجیب پرکانی نورانیت محسوس گواہ لگی آیت اللہ مولوی کندھیاری کہچے کہ آج اگر آگائے بہزت آگائے بہزت چھے تو دے پتہ نا والید انہ والید نی پتہ نا والید انہ والیدانہ اطاعت نی بنیاد پر چھے کہ ایک سکس آگائے بہزت نے جا رہا کہ ہوں تو آپ بہوچ خوبصورت جہاب آپیو کہ ہوں تو کوئی مکام سدھی نہ تھی پہنچیو پڑ اٹلو جرور چھے کہ اگر کوئی پتہ نا والیدین نی اطاعت کرے تو ایک کوئی پڑ مکام سدھی پہنچی سکے چھے عزیزانی گرامی جس ماں نی والیدنی اطاعت نو اٹلو عجر چھے کہ اگر ایک وات مانی تو روحانی باپ امام زمانہ نی اطاعت نو کٹلو عجر سے کچھ جناب این ارزیس خاتون پر لاکھو کروڑ درود سلام کریے چھمین اے امام زمانہ ایک نظر کرم کرید بس ایک نظر کرم تاکہ ہمیں ہماری نستو ہمارا پڑوسی ہمارا دوستو تمہارا وان سارتابع فرمان شیعہ مبنی جائے امام زمانہ جلے تمہیں آؤ تیرے میں تمہاری پہلی آواز بلب بے کے سکے مہے سیام نہ روزارو اللہ نہ مہمانو خدا پڑا سرونی قلیلنے ناکس عبادتوں نے قبولیت نو شرف بکشے اللہ نی مہربانی تھکی نی توفیق تھکی تمہاری دعاو نو آن اثر چھے کہ آج اپڑے مہے سیامنا روزارنا احکامنا بارا ما عزیزانی گرامی تیجو درس شروع کری رہا چھے اینو پہلو سوال چھے کہ سو اگر کوئی روزو راکھے چھے تو اینہ مٹے ضروری چھے کہ اے موڑھا تھی کہے زبان تھی نیت کرے عزیزانی گرامی پیلوج مسلو جے روزارنا احکامنا چھے چھے کہ ضروری نہ تھی کہ انسان روزارنی نیت مٹے دلما دھانا کرے اے لے کہ آ نیت نے دلما گجھار بھی پن ضروری نہ تھی نہ تو اے م کے ہو ضروری چھے کہ ہوں آو تھی کارے روزو راکھیش بلکہ ارادو ہوئے کہ خوششودی خدا مٹے انا حکم مجھے بمل کری صبح صادیق تھی مگریب سدھی روزارنی بات تیل کرنا کوئی پن کاریا نہیں کرو تو کافی گنا شے آنو مطلب عزیزو اے تھے نہ تو دلما دھانا کروی جارو چھے نہ زبان تھی کئے ہو جارو چھے فکت ارادو کافی چھے انا مدت ویسے خاتری حاصل تھا کہ ہوں برابر صبح صادیق تھی پہلا انا مگریب سدھی لیکن صبح صادیق تھی مگریب سدھی برابر عبدی بسطو تھی بچوں چھوچے روزارنی باتل کر چھے نی خاتری تھائی نا مٹے صبح صادیق تھی تھوڑی کوار پیلا انا مگریب تھی تھوڑک سمائی باد روزارنی توڑنا رامل تھی پرہیس کرو جوئی کیمکہ صبح صادیق تھی ٹائم تھائی چھے ایتلا پھر صبح صادیق سدھی کھاتا پیتا نہ رہ شکیے کیمکہ ڈائریک فتو آ پیو چھے صبح صادیق تھی پہلا روزارنی توڑنا کوئی پرن کام تھی صبح صادیق پہلا تھی بچوانو سرو گئے تھوڑک سمائی پہلا انا ایتلا آماں ٹیج اپنے جو سو کیدھارو کے نمازنو سمائی سوارے پانچ وگے تھتو ہوئے تو کیمکہ ماں احتیاط ہوئے پانچ ماں پانچ کمے تھتو ہوئے تو کیلنڈر ماں پانچ آپی ہوئے ایتلا لیے عزیز آنے گرامی خریکھر تو ٹائیم پانچ ماں پانچ کمے صبح نو تھائی گئے ہوئے پان نمازنو ٹائیم پانچ وگے لکھے چھتا کہ کوئی جلدی نہ پڑی لے نمازنو ٹائیم نی پہلا نماز پڑی نہ لے پان کیمکہ روزو تھوڑی وال پہلا شروع شروع روز صبح صادیق تھی تاکہ یقین تھی جائے کہ صبح صادیق تھا پچھے آپ نے کائی پڑ کھا دو نہ تھی ایتلا آج جے پانچ وگیا نو ٹائیم کے لیندر ماں لکھے ہو چھے سہری نو ٹائیم دس منٹ پہلا تھے جائے چھے جے صبح نو ٹائیم پانچ ماں کام پانچ کمے کھرو ٹائیم چھے اینہ دی پر پہلا پانچ منٹ ایتلا آماتے سہری نو ٹائیم پانچ ماں دس کم لکھے لکھے ہو چھے صبح نو ٹائیم پانچ وگے تو اسیزانی گرامی اینے بھی جیتے جے مگریب نو ٹائیم تھائی چھے اپنے تھوڑی وار پچھی روزو کھلتا ہوئے چھے انا آج ضروری چھے ایوی جیتے اگر نیت نیت جارے وات آوی رہ چھے تو سوال اے تھائی چھے کہ سو آکھا مینہ نیت ایک ساتھے کری شکیے انسان اگر چاہے تو ماں رمزانی دریک رات رہے بیجا دیوستان روزانی نیت پر کری شکیے چھے کہ دریک راتے پوتے نیت کرے کھن کالے روزو راکھیس پرن سیستانی ساہی بے پندر سو سائیت نمبنا مستاما لکھیو چھے کہ ماں رمزانی پہلی رات رہے اکھا مینہ نیت روزانی نیت کروی بہتر چھے اوے ایک سوال اے تھائی چھے کہ اوٹو نیجے اے با دیوست ہو آوے چھے ماں رمزان ماں کہ جے ماں اے لوکو روپا روزا راکوا حرام ہوئی چھے تو شو اے لوکو پند آکھا مینہ نیت پہلی تھی کری چھے اے لوکو پند آکھا مینہ نیت پہلی تھی نیت کری چھے پچھے یہ سرے اوزر چکے کوئی بیمار تھے گو خدا نہ کھاس تا کوئی بیمار تھے گو اتوہ کوئی نیت حیز آوی گو اتوہ باڑک نو جنم تھے اتوہ پچھے پوتے مصافری گیا چھے تو روزا نہیں راکھی پڑے نیت کری چھے پہلی مہے رمضانی رات رہے پورا مہینہ نی در ایک راتری نیت پڑے نیت کری چھے آنے آخر مہاکر نیت کیا چھے چھلے کیا سو دی نیت کری چھے مہے رمضانی روزا نیت کروانو چھلو سمجھ سو چھے آخری ٹائم سو چھے نمازے صوبہ نیت ازان نیت سمجھ تھی اموک پڑو پہلا سو دی اے آخری سمجھ چھے عزیز آنی گرامی عزیز آنی گرامی پڑ آن نیت نیچے واد تھئی رہے چھے مہے رمضانی روزانی واد چھے اگر کوئی مستحب روزا راکھوا مانگتو ہوئے تو اینی نیت نو ٹائم الگ چھے اے لے کہ اینی نیت ماتے بہو آسانی چھے بہو وصعت چھے وشان تاچے مستحب روزا نیت ماتے تاپڑے جوئے کہ مستحب روزا جیلوکو راکھوا مانگے چھے ایلوکو نیت نیت ماتے سو چھے اگر کوئی سکس روزا توڑنا روزا کوئی امل نہ کری ہوئے اینے مستحب روزا راکھوا مانگے تو دیوستنا کوئی پن بھاگما نیت کری شکے چھے بلکی اگر مگریب تھی تھوڑک شمک پیلا پن نیت کرلے تو روزا صحیح گنا سی ڈاگھلا تریکی ایک ویاکتی اکھو دیوز بکھیا ریا چھے اگر کوئی پن کام نہ تھی جو روزا توڑی نا اینے تھائی چھے اللہ میں آنا کھتا تو روزا راکھی تو کٹلو سارو تھا تو حجی پنی نیت کری سکے چھے مگریب نا چند سمائی پیلا پن اینے روزا صحیح گنا سی پڑا آم مستحب روزا نیوات چھے اینے مستحب روزا فقط اے لوگو راکھی سکے چھے جے لوگو نازم میں کوئی پن کزا روزا نا ہوئے عزیزانی گرامی پردگار آلم فکر نا علم ماتے اپنی سمجھ ماں ودھارو کرے نیت خدا بدا مسئلہ اپنی سمجھوانی توفیق اتا فرماوے عزیزانی گرامی حوی اپنے جو یہ کہ اے واجب روزا جنو دیواس موئین نا ہوئے کہ آت دیواس راخفہ لیکن ماں حیدام زان نا روزا نا تھے نہ تو کوئی موئین دیواس نا روزا نا ہوئے اigten اے واجب روزا جنو دیواس موئین نا ہوئے جنو کفار آنا روزا تھو اے ماتے جوہر نا ٹائم نی نزدیک سودی کوئی جانی بجینے نیتنا کرے توپن وادو نا تھی لیکن اے نیت جوہر نا ٹائم سودیدگ چھے بلکہ نیت کریا پہلا تینا ارادو روزو راکوانو نہ ہوئے اتھا اتھی ویسہ اہ نیس چھ برایا تو ایک روزو راکو کے نا راکو تو جو روزو توڑنا تو کوئی عمل نہ کری چکیوں ہوئے تو جاہر پہلا نیت کری لیواتی اینو روزو سعی تھسے اے من اوہ نیت کری لیواتی روزو سعی تھسے چاہے پہلا ăn نیس چھ برایا تو روزو راکو کے نا راکو آ کیا روزانی وادتخری چی اے روزا کہ جے واجب چھے پن دیوس موئین نہ تھی جے موئین روزا چھے عزیزہ نگرامی اینی تو نیت میں تم نے بتاوی یہ پرمانے خصوصاً ماہ رمضان نا روزا نی سوثی بہترین نیت ہے چھے کہ ماہ رمضان نی پہلی رات تھی کری ناکھے اکھا مینہ روزا نیت اتوا پچھے در ایک رات لے بھیجا دیوس نی اتوا پچھے صبح صادق تھی پہلا ہمیں اپنے جو یہ کہ واجب معین روزا جمکہ ماہ رمضان نا روزا اگر کوئی سخص روزو چالو راکھو یا توڑوا بھی سے اچھو کس تھی جائے کہ راکھو کے نا راکھو اتوا توڑوا نو ارادو کری ناکھے کہ بس ہوئے نہیں راکھو توڑی ناکھو چھو تو مسئلہ نمبر پندر سو اگنا ایسی پرمانے عزیزہ نگرامی سستانی صاحب نیت اگر واجب معین روزا جمکہ ماہ رمضان نا روزا اگر کوئی سخص روزو چالو راکھو یا توڑوا بھی سے اچھو کس تھی جائے اتوا توڑوا نو ارادو کری ناکھے تو احتیاط نیر ہوئے ترات روزو باطل گنا سے چاہے پچھی دی پتا نو ارادو بدلی ناکھے انہیں جے کاریو روزا نے توڑے چھے تینے انجام نا پڑا پے اگر اپنے اچھوک کرسے گے توڑی ناکھو کہ نا توڑوں تو توڑوا بڑی کوئی وستو نا پڑ کری ہے تو پڑ یہ روزو باطل تھے جسے موسطب روزا اینے ایوہ واجب روزا جمکہ ماہ روزا نا روزا ہو تیمہا اگر کوئی روزا نے توڑوا نے نیت کرے اتوا چالو راکھوا نا راکھوا بھی سے انشت تھی جائے پن روزا نے نا توڑے تو واجب روزا ماتے حکم چھے جو جوہر پیلا نویش سردی نیت کرے لے تو روزو صحیح گنا سے اینے موسطب روزا ماتے حکم چھے مگریب پیلا جو نویش سردی نیت کرے تو روزو صحیح چھے لیکنے اپنے تاؤن وستو مہے رمزان نا روزا اپنے نیت مہا جرابی ڈاما ڈول تھائی جنا سکی اگر تھایا اینے جو روزو نتھی پن ٹوڑیو پن جو موسطب روزا چھے اینے مکریب پیلا پچھے نیت کرے تو روزو گنا سے اینے جو واجب روزا چھے پن دیوش مہین نتھی ایوہ کہ آج دیوش راکھو ایوہ جروری نتھی کیا روزا پڑا پڑا راکھی سکے چھے داری کے کفاران روزا تو ایوہ روزا ماتے اپنے جوہر پیلا نیت کرے شکے چھے چاہے جوہر پیلا اپنے انششت ہوئے اپنی نیت ماتے پردگار عالم اپنے اپنی نیتوں نے صدق نیت کرار دے دے اینے پردگار عالم اپنے بہترین نیتوں کروانی توفیق آپے انشاءاللہ نیت ماتے آٹلو علم اپنے ماتے کافی ہسے انشاءاللہ اپنے نو سوال جوئے سوال ایچھے کسو ہاتھے کری نے روزا نتھی راکھیا نو ورس نی دکری تھے گئی پچھی ہمیں انہوں سوال ایچھے کسو نو ورس نی تھے گئی مانے خبر ہاتھو کہ مارا پر روزا آجیب تھے گیا چھے پر مانے انہوں تھی خبر کہ ایک روزو نہ راکھی ہے تو ایک گلام آزاد کرو پڑے کہ امکہ گلام نہ تھی اٹھلے ساہیٹ روزا راکھوانا کہ امکہ ساہیٹ روزا نہ راکھی شکی ہے تو پچھی ساہیٹ فکیروں نے خبرانو روزا ایک روزو باطل کروانو آ کفارو جھے علم نو تھی کہ تو ایک گلام آزاد کرو کہ ساہیٹ روزا راکھو انہے کہ ساہیٹ مسکینوں نے خبراؤو انہے خبراؤوی نہ سکو تو ساہیٹ جنڈ نے ساہیٹ فکیر نے جشیہ اشنا سری ہوئے ساہیٹ گیر ساہیٹ بننے چالے اے والوکو نے ایک ایک مود انا جاپو انو تھی خبر تو سو تو پن کفارو اپو پڑ سے ہاں انو جواب ایچھے کہ ایک ایک مولد نو ورز اندر نئی راکھیو ہوئیں عزیزانی گرامی تو پچھی انہوں جے لیٹ کروانو کفارو چھے اے پر لاغو پر سے پردگار عالم محمدن علی محمدن صدقہ تفیلن وسیلاما ماباپنی توفیق آپے کے پتانی اولادنے آئلم تھی سرفراز کریں جارے اللہ سبحانو تعالیٰ نو ورسنے دکھرینے واجب کری رہو چھے روزہ تو یقین جانوں اٹھلو انہیں طاقت آپے چھے سیوائے کہ کوئی اٹھلو دو کمزور ہے الگوات چھے اینی اینہ مسئلہ الگ چھے پر عزیزو جے کھرے کر روزہ راکھی سکتا ہتا انہیں کوئی سرائی اجرنو تو پر ایک بے درکاری اتوہ نانا نانا کارانو سر نتھی روزہ راکھی آئے لوکو نے کفارو آپو پڑ سے پلس آ روزہ نی کذاپن کروی پڑ سے پردگار عالم محمد نے آل محمد نو واس تو آپ میں سوال کریے چھے جے جے لوکو نا کفارا باقی ہوئے تو امی مدد فرماو کہ پتا نا کفارا ادا کری چھے ایک سوال چھے کہ سو روزہ ماں میچ جوئی سے کہی چھے جواب چھے کہ میچ جواتی روزو ندھی تڑتو پر انتو ودھار وقت عبادت انہیں نمازوں میں بسر کرو چھے عزیزو اپنو روزہ راکھوانو دیوز روزو نہیں راکھوانا دیوز ماں ایک فرق ہو جوئی ہے روزہ پردگار عالم نہیں خوشو دیوانٹا اپنے راکھی رہا چھے اپنے کوشش کروی جوئے کہ اپنے جٹلو قربت خدا نہیں حاصل کروا چاہے حاصل کروانے جٹلو کوشش کرو جوئے کہ ودھار ودھارے قربت خدا نہیں حاصل کریے اگر سہری نا مکتے روزدار نیت کروانو بھولی جائے تو سو حکم چھے اگر روزدار نیت انو رو جو سہی رہے سے انشاءاللہ خوبت جلدی اپنے ماں اے رمضاننا جوزانا باراما چوتھو درس انشاءاللہ سامڑ سو تمارا بدھانی دعاونی منتظیر چھو نمہتاچ چھو پردگار عالم تھی دعا چھے پردگار جہاں جاں جاں آواز زیرے چھے جے لوگ کو توجہ تھی سامڑی رہا چھے پردگار افق نو علم حاصل کروانا کارانے امنا گناہ نے کبیرہ سنگیرہ ماف کرینے تمام تمناوں نے پوری فرماؤ چھے پردگار روز بر روز کام آتا مسئلہ نیجان ماں ضروری چھے واجب چھے امنا واجب بات پر عمل کروانی توفی کرتا فرماؤ تری آخری حجت بقیت اللہ امام زمانانا سہور ماں تاجیر فرماؤ امنا امان انسار تابیف فرمان شیاتی بناوی دیں امارا امام نے امارا تھی رازی کشنود کرینے مارا پر احسان فرماؤ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم سبحان ربکا رب العزت امائی سفون والسلامنا للمرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتکا یا ارحم الراحمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وچی الفرج رمضان 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 موسیقی موسیقی